میری کہانی میں ایک چپٹر ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ ٹین انکمپلیٹ آج میں آپ کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کروں گا کہ پروجیکٹ ٹین کیا تھا اور وہ انکمپلیٹ کیوں رہ گیا آج سے تقریباً دو سال پہلے میں جب آیا تھا اٹلی میں تو اٹلی میں مجھے ایک بندہ ملا اس کا نام تھا مارکو اریولیز پیشے سے وہ ایک جرنلس تھا بائی پروفیشن اور ایک اخبار میں کام کرتا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ایک پروجیکٹ بنا رہا ہوں جس کا نام ہے جو بیس کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونکیشن پر اور ریلیجن پر تو مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو کہ مسلمان ہو اور اٹلی سے نہ ہو اس میں اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تم نے اپنا ریلیجن اور کلچر شو کرنا ہوگا پاکستانی اور اسلامی ان اٹالین کمیونٹی ان فرنٹ آف کرسچن پیپل اور اس میں یہ مدد ہوگی کہ جو کرسچن ہوں گے نون مسلم ہوں گے انہیں اسلام کے بارے میں معلومات ہو جائے گی اور جو ایک گیپ ہے بیٹوین دی کمیونٹیز جو ایک ڈر ہے وہ ایک ختم ہو جائے گا اور پیس اور فرنڈشپ تھوڑی بہت کائم ہو سکے گی اس نے مجھے سارا آئیڈیا بتایا تو مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ یہ ایکٹیوٹی کرلوں گا تو پھر میں نے ایک پروجیکٹ بنایا جس کا نام تھا یہ پروجیکٹ ٹین اور جو کہ انکمپلیٹ تھا پروجیکٹ ٹین کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے سفر کے دوران لوگوں سے مل کے دوسری وغیرہ کر کے دس لوگوں کو جو ہے اسلام کی طرف لانا تھا دس لوگوں کو بیسک اور مین اس کا یہ انڈ گول تھا کہ بعد میں وہ لوگ جو ہے مسلم کی طرف آ جائیں بارال پھر یہ رہ گیا انکمپلیٹ ٹوینٹی پرسنٹی کمپلیٹ ہو پایا بعد میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کریں گے کہ کس طرح سے کچھ ایک بندہ بعد میں کنورٹ ہو گیا مسلم کی طرف انکمپلیٹ اس لئے رہ گیا کیونکہ بعد میں پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ کووید کی سیچوشن آگئی اور ہر جگہ جو ہے لوگ ڈاؤن بلوک کووید آگیا تو پھر یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز بند ہو گئیں بارال ہم نے شروع کب کی؟ شروع ہم نے اس طرح کی تھی کہ ہم نے لوگوں کو نورملی لوگوں سے ملنا تھا اور یوالیس نے مجھے کہا کہ میں تم مختلف جگوں پر لے کر جاؤں گا مختلف لوگوں سے تم ملنا اور ان کو بتانا کہ اپنے کلچر کے بارے میں نورمز کے بارے میں اور کیا ہے بیسیکلی اسلامی کلچر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم لوگ مختلف لوگوں سے ملتے تھے کسی پبلک پلیس پر کسی شروع میں تو ویسے انسسٹ نہیں کرتے تھے کسی کو کوئی بھی مسجد میں آجائے پہلے ہم لوگوں سے ملتے تھے ان کو ججد کرتے تھے کہ یہ بندہ آ سکتا ہے یا نہیں کہ ہم ان کو ویسے ہی انٹروڈیوز کروائیں پھر شروع میں اس طرح ہم لوگ کسی لوگوں سے کیفے میں ملے تو اپنے دن مسجد میں لے جاتے تھے پہلے شروع شروع کی دنوں میں ایک دو ایونٹس جب ہم نے کروائے تو بلکل کم لوگ آتے تھے پانچ ساتھ دس لوگ تقریب بنایا میکسیمم بعد میں پھر لوگ کچھ ویڈیوز دیکھتے تھے یا کچھ فوٹوز دیکھتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے بھی آنا ہے مسجد میں ہم نے بھی ایونٹ میں آنا ہے ہوتے وہ سب بھی کرسچن سے ہم نے ان کو اوپن انویٹیشن دیا تھا تو لوگ یہ لوگ بعد میں پھر آہستہ سور بھی آنے لگے ہم انہیں پھر مسجد میں بٹھا دیتے تھے مسجد میں خصوصا اور پریسائزلی ایک امام صاحب ہوتے تھے جو انہیں باقی سب انفرمیشن بتاتے تھے اسلامی ڈیٹیلز کہ اسلام میں کیا ہے پھر کچھ لوگ سوال جواب کرتے تھے کہ نماز کا ٹائم یوں کیوں ہوتا ہے اور شام کے ٹائم کیوں ہے اس ٹین سوبہ ٹائم کیوں ہے کیونکہ لوگ سوال جواب بھی بہت کرتے ہیں مسجد میں سوچتے ہیں جو بھی وہ سوال کرتے تھے امام صاحب انہیں بلکل مطابق حدیث اور قرآن کے مطابق ساری چیزیں ان کو ساتھ ساتھ بتاتے تھے اسی اٹالین ہی زبان میں اٹالین میں انگلیش میں ترجمہ کر کے تو یہ ہی تھا ہمارا ایک ایونٹ اوریولس کا بھی یہی بیک آئیڈیا تھا کہ جو سپیس ہے مسلم اور اس مسلم اور کرسٹین کی بتوین میں اور لوگ ابھی بھی بہت سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمیسٹ ہیں اس طرح کے یا مسجد میں کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اس طرح کی خطرناک چیز اس طرح نے ان کو کہا کہ شو اوپن شو چیک کریں آپ جو بھی آئے ان کو اپنی بلکل ان ڈیپٹ ہسٹری اور انٹرڈکشن اسلام سے کروانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ڈر ہے وہ خوف ختم ہو پیس ہیمینٹی فرنشپ برادرہوڈ یہ چیزیں پروموٹ کی جائیں کمیونٹی میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں امیگرنٹس کرسٹین مسلم اور بھی جیوز ہندو سے ایک کمیونٹی کے ساتھ رہے ہیں پھر ابھی یہ انشاءاللہ ہے پروجیکٹ ٹین جو انکمپلیسٹ کمپلیٹ ہے اس کے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ اسی ٹائم کمپلیٹ کرنا تھا ابھی انشاءاللہ آگے فیچر میں ہو سکتا ہے کمپلیٹ کر لیں دس لوگ جیسے ہو جائیں گے تو پروجیکٹ ٹین کمپلیٹ ہو جائے گا اور گول فینش تو اس کے دوران بہت سے ایکسچے اور بری ایکسپیئنس بھی رہے پھر وہ مزید آپ کے ساتھ بعد میں سٹوری شیئے کریں گے اور میں آپ کو انٹروڈیس کر رہاں گا اور یعالیز ہو اس اور پیاروشوں کو اپنے آرہاں گا اور جائے پھر اور میں آپ کو دیکھا رہاں گا اور میں آپ کو دیکھا رہاں گا اور میں آپ کو دیکھا رہاں گا